بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ پاک کے بے شمار انامات اور احسانات اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر ہے اور ان انامات اور احسانات میں سے ایک لباس کا سلسلہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے لئے لباس کا انتظام کیا ہے جس سے انسان کی شرم اور حیاء وہ برقرار رہتی ہے لباس شرعی کا اگر احتمام کرے اور بصورت دیگر اگر وہ شرعی لباس کا احتمام نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جا کر کے جانوروں کے صف میں کھڑا رہتا ہے شرعی لباس وہ ہے کیا شرعی لباس کی کوئی خاص قیفیت اور اس کا کوئی خاص وضع وہ شریعت نے بیان نہیں کی ہے قرآن پاک نے بھی صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ لباس شرعی اور اللہ کی مرضی کے مطابق اصل لباس وہ لباس ہے جو آپ کی شرم گاہ کو چھپائے باقی ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پتھان کی کمیس بالکل الگ رنگ کی ہے اور الگ صورت اور الگ شکل کی ہے اور شلوار اس کی الگ اور بلوچ کی کمیس بالکل الگ اور اللہ آپ قبلہ کرے شلوار اس کی الگ عرب کا جبہ ہے وہ بالکل الگ ہے یہ اس کی اجازت ہے بلوچوں کی اور اللہ آپ قبلہ کرے دیگر لوگوں کی پگڑی الگ ہے پتھان کی پگڑی الگ ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچوں کے ہاں گیارہ گز گیارہ گز شلوار یہ کم از کم شلوار ہے گیارہ گز شلوار اب آپ کہیں گے یہ فضول خرچی ہے ٹھیک ہے ایک فضول خرچی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ شرمگاں اس میں چھپ جاتا ہے شرمگاں اس میں چھپے اور انسان کی ساخت اور انسان کی وہ جو شرمگاں کی جو شکل اور ساخت ہیں وہ کسی کو نظر نہ آجائے اس لئے شریعت نے کوئی خاص وضع مقرر نہیں کیے شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں شرعی لباس وہ جبہ ہے عرب کا یا پتھان کا لباس ہے یا یہ بروچ کا لباس ہے البتہ اتنی بات اس کا احتمام شریعت نے کیا ہے اور اتنا شریعت نے کہا ہے کہ لباس اس قسم کی ہو کہ جس میں ایک دوسرے کی شرمگاں کو بندے نہ دیکھے عورتوں کی شرمگاں بھی چھپ جائے اور مردوں کی بھی ہے کہ شرم چھپ جائے باقی پٹھاک اپنے یہ ہے کہ اندازے کی مطابق اپنی کمیس بناتا ہے اپنا شلوار بناتا ہے بلوچ کی اپنی کمیس ہے اور یہ کہ پنجابی منڈیا کی الگ کمیس ہے سندھی کی الگ ہے شلوار کی اس کی صورت الگ ہے جس طرح بھی وہ بنائیں بنائیں جس طرح بھی وہ بنائیں لیکن اس میں بنیادی شرطی ہے کہ شرمگا نظر نہیں آنی چاہیے شرمگا یہ کہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بہیائی ہے سب سے زیادہ محبوب چیز وہ بہیائی اور بہیائی کے اندر بدکاری زنا اور یہ کی چوری ڈکیتی قتل اور ننگا پن وہ اس کو بہت پسند کہ کسی کی شرمگا کو دیکھے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کیلئے چلے جاتا ہے تو یہ حرامی شیطان یہ جنات یہ انسان کی شرمگا کو دیکھتے آپ نے فرمایا کہ کہ کہیں اگر آپ جائیں قضائے حاجت کیلئے چلے جائیں تو اس میں یہ دعاؤں کا احتمام کریں اور پردے کا احتمام کریں یعنی جھاڑیاں ہوں یا جیسے کہ پرانے زمانے میں کھائیاں ہوتی تھی کھڑے اور جھیل ان جھیلوں میں عرب لوگ جاتے تھے یہ بیت الخلاوں کا اور باتروم کا انتظام بہت دیر سے ہوا خود عرب خواتین اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں وہ بھی رات ہی کو نکلتی تھی بس جا کر کہ کہ دن کو کوئی خاتور نظر ناظر عرب کیا یہی تھا ازواج متحرات جو نبی کی بیویاں وہ اسی طرح آپ کہیں گے ہمارا بندہ جو مونڈیا جو ہوتا گھر کا سربرا وہ بھی آدھ آدھ گھنٹے میں باترو میں چلا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بھی چلا جاتا ہے تین چار گھنٹوں کے بعد عورتیں بھی جاتی وہ تو ضرور جائیں گے جب اتنا زیادہ کھاتے تو جائیں گے یعنی یہ بات اب چونکہ شہر ہم تو شہری بن گئے اب شہری لوگوں کو یہ بات کہاں سمجھ میں آ جائیں کہ رات تو رات اس رات کو خواتین رات کی اندھیری میں اور تاریک میں چلی گئی قضاء حاجت کے لیے پورا دن وہ نظر نہیں آ جائیں گے اگلے رات کو پھر یہ کہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اس پورے دن میں ان کو نکلنا نہیں اب یہ فجر کی نماز سے جہاں شخص سردی ہوتی ہے اور جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے فجر کی وضو سے فجر کی نماز وضو فجر کو بنا کر فجر کی نماز زور اثر مغرب عشاء عشاء کی نماز اب تک بھی اسی طرح اور نبی نے اجازت بھی اس کی دی پانچ نماز ایک وضو سے پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لئے الگ وضو بنائے جائے خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ نے خود کر کے دکھایا تین نماز یا چار نماز نبی پاک صلی اللہ نے ایک وضو سے پڑی حضرت عمر رضی اللہ نے فرما ارز کے یا رسول اللہ آپ نے ایک احسا عمل کیا اس سے پہلے ہر نماز کی لئے الگ وضو آج تو تین چار نماز آپ نے ایک ہی اس وضو سے پڑی ہے فرما امدن سنات ہو میں جمبوچ کر کے قصدن وبل ارادہ میں یہ کیا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھا دوں کہ ہر بندے کو یہ سہولت کہاں سے حاصل ہے اب ظاہرے کی سندھ والے لوگ خبر پختوں والے لوگ پنجاب والے لوگ باز علاقوں میں ٹھیک ہے پانی ہے بہت اچھی بات ہے ہر نماز کے لئے آدمی وضو بنائیں لیکن یہ کہ جہاں نہیں ہے اور لوگوں کے مسانے مضبوط ہیں ان کو بار بار پیشاب نہیں آتا دیہات کی فجر کی اس نے وضو بنائے فجر کی نماز پڑی پھر زور اثر مغرب عشاء اب بندے ستر سال والے اور اسی سال والے بندے بخدا اس وقت بھی موجود ہیں دیہات تم ہمارا تو مسئلہ یہ میں رات کو ایک بوڑے سے پیشاور میں اسم سہارا کی بغیر بھی چلتے اب نوے سال کے عمر میں دانت اس کے وہ کہتا ہے کہ مسواق میں کبھی ترک نہیں کیا مسواق جو نمازوں کے لئے وضو کے لئے مسواق کیا جاتا ہے مسواق کو میں کبھی ترک نہیں کیا اس وجہ سے میں ارزے کر رہا تھا کہ حضرت اکدس نے فرمایا جا کر کہ حجت کرے اور دعاؤں کا احتمام کرے جہاں پر کوئی اس کی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعا کا احتمام کرے اور اگر کوئی کھائی اور کھڑا اور کوئی جیل یا درختوں کا اگر کوئی اس کو پردے کا نہ ملا تو فرمائے کہ مریتوں کا تیلہ بھی کرے کچھ ایسے بھوس والی زمین کچھ بنا کر پھر ایسا اوپر سا کر دیا اس کے ساتھ پھر یہ کہ یہاں پر قضاء حاجت کرے ورن یہ کہ شیطان نہ کر پھر پیچھے سے آدمی دعا بھی نہیں پڑے تو پھر وہ کہتا ہے کھٹیا کھیر سا ہو جمال وہ کہتا ہے دیکھ لیں اس کو یہ کس قسم کا سطر ما بین اعیون جن ہمارے اور جن کے درمیان میں پردہ وہ ایک ہی صورت ہے اللہ انی اعوذ بک من الخبص وال خبائص اس کا احتمام کریں اور اگر نہیں کریں گے پردے کا احتمام نہیں کرے اور اپنے دل میں وسوس ڈال کر گے پھر وہ اپنی شرمگا کے ساتھ خود کھیلے گا جب اپنی شرمگا کے ساتھ خود کھیلے گا بےہیہ بھی بنے گا اور یاد شرمگاہ کو بیوی اور اور اپنے حرم محترم کی شرمگاہ کو بیوی ننگے ننگے ایک والی کوئی اولاد پیدا ہو جائے اس کی توقع بھی کوئی نہ رکھے بے ہیائی ماں باپ جب بے ہیائی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اس میں حیاء کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارے بچے جو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آبا اور اجداد کے آبا اور اجداد کے یہ ہے کہ جو ان کا مذہب ہوگا جو ان کا عمل ہوگا بچے اسی طرح کریں گے شیطان کو قتل سے محبت ہے ڈکیتی سے محبت ہے چوری سے شیطان کو محبت ہے بدکاری سے ہے سودخواری سے بھی ہے تر کے نماز سے بھی ہے سب سے کہتے ہیں کہ کبھی شیطان اس طرح بھی کرتا ہے یہ عورتوں کے جب ماہواری کے دن ہوتے ہیں عورتوں کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں اس میں کسی خاتون کو سات دن یا آٹھ دن مہینے میں ایک مرتبہ حیز جس کو ماہواری کہا جاتا ہے ایک مرتبہ آ جائے اس کے بعد پورے مہینے میں اگر اس کو خون بھی آ جائے لیکن یہ ہے کہ وہ بس جیسے کہ اس کی عادت پوری ہو گئی سات دن کی آٹھ دن کی اس کے بعد وہ غسل کرے گی پھر ہر نماز کے لئے وضو بنائے گی ہر نماز کے لئے چاہے اس کو خون آ بھی جائے کپڑے اس کے خراب بھی ہو جائے تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان جہان سے خون آتا ہے خواتین کے وہاں شیطان اپنے ایڑی مارتا ہے ایڑی مار کر کے جب خون جاری ہوتا ہے تو یہ شیطان کی ایڑیوں میں سے ایک ایڑی ہے اور شیطان اس پر خوشی کرتا ہے اب عورتیں وسوسہ میں خواتین وسوسہ میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ماہواری کے دن ہے یہ ماہواری کا خون ہے یا استحاذہ کا خون ہے یا کس قسم کا خون ہے یہ اس حالت میں اس وسوسہ میں اور اس کشمہ کشمہ ان کی نمازیں بھی رہ جاتی ہے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسولہ مسلسل خون مسلسل خون مسلسل خون تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحیزی ستت ایام او ثبت ایام فی علم اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ نے تمہاری عادت مقرر کی تم اپنی عادت کے مطابق عمل کرو مہینے میں چھے دن یا سات دن زیادہ سے زیادہ دس دن ان دنوں کے اندر روزے کی بھی اجازت نہیں ہے روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی خاتون البتہ نمازوں کی قضاء نہیں ہوگی روزہ روزہ رکھ نہیں سکتی روزہ کے بعد اگر دس دن یا پانچ دن اس کے رہ گئے ان روزوں کی قضاء اس کو کرنی ہوگی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو اسے بے پردگی سے انسان کی شرمگاہ کو دیکھنے سے اسے بڑی محبت ہے سب سے پہلے جو اس نے وار جو کیا سب سے پہلے جو اس نے وار کیا آدم علیہ السلام کو اس کو فسلا کر کے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر کے اور اس سے خدا مخادات کر کے آدم اور ہوا کو جب جنت سے نکلوایا سب سے پہلے ہماری محرومی پہلی محرومی یہی ہو گئی اللہ پاک نے جنت کا لباس ہمارے والدین سے چھین لیا سب سے پہلے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سواتہما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا قَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ ینزع عنہما لباسہما ہے 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 کیا عالم ہوگا کہ جنت کے لباس اببا جی نے بھی پہنا ہوا آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ بھی جنت کے لباس یہ قرآن سنا رہا ہوں جی اور ٹیلویجن کی خبریں نہیں ہیں اببا جی کے بدن مبارک سے بھی لباس جنت والی لباس اتروا دی سب سے پہلے اس بغیرت کو دیکھو سب سے پہلے یعنی اس کے بہکانے میں آگیا سب سے پہلے اس کی اس نہوست کا حملہ ہوا ہماری غیرت پر اور ہمارے لباس پہ ہوا ینزع عنہما لباسہما فیصل اللہ کا ہوا حرکت شیطان کی دھوکہ بازی شیطان کی تھگی اور فراد شیطان کی جس کی وجہ سے جنت کا لباس ہم سے چھن گیا ہمارے والدین سے آدم علیہ السلام کے اللہ اکبر جنتی لباس چھن گیا اما ہوا ہماری والدہ کی جنتی لباس وہ چھن گیا اور کیا ہوگا کیا ہوگا جن میں تھوڑی سی حیاء ہوتی ہے جن میں تھوڑی سی بھی حیاء ہوتی ہے اگر کہیں لباسوں کا پھٹا ہوا ہو یا یہ کہ ان کو ننگا کر دیں تو وہ اس کو وہ زندگی بھر وہ زندگی بھی نہیں رہتے بعض لوگوں کو تو دل کا دور پڑتا ہے لیکن یہ کہ جو زندہ رہتے ہیں زندگی بھر ان کے سینے پر ایسی چھوٹ ہوتی ہے کہ ربہ فیلان نے مجھے ننگا کر دیئے زندگی بھر ہیاء والے لوگ اس قسم کے چھوٹوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں چنانچہ آپ دیکھیں زمان جاہلیت میں بھی کسی کو مارتے تو ٹھیک تھا قتل کرتے قتل کرتے لیکن یہ کہ ننگا نہیں کرتے باوجود جاہل ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود مشرق ہونے کے وہ ننگا نہیں کرتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سود کے کپڑوں میں بیت اللہ کی توافنی کرتے تھے کہتے ہیں یہ کپڑ تھے سود کے سودی کپڑوں سے ہم کیسے تو مرد پھر یہ ہے کہ وہ بس ننگا ہو کر کے پھر کہتے ہیں لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک اللہ کا لبیک عورتیں پھر بھی وہ کچھ کپڑے کا ٹکڑا اپنے شرمگاں پر لگاتی تھی لیکن تاہم ایک جاہلی حیاء ان میں تھی سب سے پہلے میں نے ارز کیا کہ شیطان کا مسئلہ جو اٹیک جو اس نے کیا ہے وہ انسان کے لباس پر کیا ہے انسان کو ننگا کر کے اس نے چھوڑ دیا قرآن خود کہتا ہے ینزو عنہما لباسہما آدم اور ہوا تمہارے والدیں کی لباس اس خبیس نے اتار دی اس نے اتروا دی سبب یہی بنا دھوگہ اسی کا تھا فراد اسی کا تھا ایک جگہ شیطان ہمارے لباس اتار دے اور آدم اور ہوا ہمارے والدیں روئیں میرے اور آپ جیسے کروڑیں نہیں عربوں لوگ جمع ہو جائیں خدا کی قسم آدم اور ہوا کی حیاء تک نہیں پہنچ سکتے کیا حیاء ہے کیا حیاء اور کیا شرم اور ان کے لئے کیا وہ کیا عالم ہوگا کیا قیفیت ہوگی اس لئے قرآن کہتا کہ جیسے کہ اس بدوقت نے اس طرح کیا لباس جنتی لباس آدم اور ہوا سے جب لباس جنتی لباس اتر گیا تو فوراں انہوں نے وہ دوڑے آپ نے دیکھا انجیر کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں انجیر کے کیلے کے بڑے پتے ہوتے ہیں جنت کے وہ کچھ پتے انجیر کے پتے یا کوئی اور درختی ہے کہ قرآن نے اس کا نام نہیں لیا اس قسم کے پتے وہ توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے ہیں فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کا لباس جب آدم یہ آٹھویں پا رہا ہے سورہ آراف ہے دوسرا رکو اور تیسرا رکو آیتیں یاد رکھ لیں ہو سکتا کہ کوئی سرکاری مولوی آپ کو کہہ دے کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کونسے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے بلکل لفظی ترجمہ ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے بڑے بڑے پتے انجیر کے یا وہ اپنے شرمگاہ پر ہمارے ہاں تو واہ 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 عربوں کیا یہ ہوتا ہے کہ ایک جبہ ہوتا ہے جبہ کے نیچے پھر ازار بند تہبند ہوتا ہے تہبند کے نیچے تبان انڈرویر جس کو آپ چھڑی کہتے ہیں چھڑی چھڑی ہوتی ہے چھڑی کے اوپر تہبند ہوتا ہے لنگی ہوتی ہے لنگی کے اوپر جبہ ہوتا ہے اگر وہ جس کو آپ انڈرویر کہتے ہیں یا جس کو اللہ آپ کا بلکہ چھڑی کہتے ہیں وہ چھڑی اگر اتر بھی جائے تو تب بھی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی اس لیے کہ تہبند ہے لنگی ہے اس پر لنگی اگر اتر جائے تو تب بھی کوئی اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکے گا اس لیے کہ اس کے اوپر جبہ ہے جبہ عرب کا اتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے ٹخنوں تک ہے ٹخنوں سے نیچے جبہ لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہے شلوار لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہے میرا نبی فرماتا ہے مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِفَ فِى النَّارِ ٹخنوں سے نیچے جو شلوار ہو یا تہبند ہو یا پتلون ہو پتلون تو ویسے ہی بھی لانت ہے لیکن یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ جہنم ہے یہ حصہ جہنم میں جائے گا یہ نماز میں بھی حرام ہے نماز سے باہر بھی حرام ہے نماز میں بھی حرام ہے چاہے لنگی ہو تہبند اور یا جبہ یا لمبی کمیس کسی کوئی اجازت آپ نے نہیں دیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دامن میری کمیس میرا جبہ وہ اتنا لٹکتا ہے اوپر کرتا ہوں پھر لٹکتا ہے پھر فرمیں آپ کو اجازت ہے باقی کائنات میں کسی کو اجازت نہیں فرمیں فقیر آدمی یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہمارے بعض حضرات اسمبلیوں میں جب چلے جاتے ہیں وہ ما شاء اللہ تبلیغی بھی ہے یا مولوی ہے ہمارے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ شلوار ٹکنوں سے نیچے کرتے ہیں اور اسمبلی سے جب باہر آتے تو اوپر کرتے ہیں اسمبلی میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں کے چونکہ مزاج وہ ہے اس قسم کا ہے تو پھر اللہ آپ دیکھیں گے آپ کہ وہ شلوار ٹکنوں سے نیچے چلا گیا اور اسمبلی سے باہر آ گیا تو عامت المسلمین عام مسلمان کو دیکھیں گے تو شلوار کو پھر ٹکنے سے اوپر کر دیا وام اللہ وام وام اللہ وام وام اللہ ویساہ وام واشیخ الحدیث وام واشیخ التفسیر وام قربان جاؤں تیرے اس دینداری پر کیا دینداری ہے ظالم شریعت نے کوئی وضع مقرر نہیں کیا ہے کمیس جس قسم کی بناو شلوار جس قسم کی بناو اور تہبند جس قسم کی آپ یہ ہے کہ باندو لنگی لیکن شرمگاہ چھپنی چاہیے شرمگاہ نظر نہ آجائے یا علی لا تطبع الہ فخض حیین ولا میتن علی کوئی زندہ بھی ہو یہ گھٹنوں سے اوپر ناف سے نیچے یہ شرمگاہ ہے یہ جو فخض اور ران ہے علی کسی زندہ آدمی کی ران کو بھی ننگے حالت میں نہ دیکھو اور اگر مر گیا ہے تب بھی نہ دیکھو یا علی لا تنظر الہ فخض حیین ولا میتن اور حضرت جرہت کی روایت بخاری میں فرمایا کہ اما علمتا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے انالفخض اورتن یہ جو ران ہے یہ بھی شرمگاہ ہے گھٹنوں سے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ران ہوتے ہیں یہ حصہ یہ شرمگاہ ہے دکھانے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور دیکھنے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے جو دکھا رہا ہے وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور دیکھنے والا وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے لڑکے آپ اس میں کھیل لیتے بڑی جھیل آگئی جھیل آگئی طالب علم غریب پڑھ رہا تھا ابھی تک اس کی داڑی بھی نہیں آئی ہے اور وہ طالب علم پڑھ رہا ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے اساتیزہ کو بھی پتا ہے کہ طالب علم کس قسم کا ہے وہ گئے جی جا آگئے چشمہ آگیا بڑا پانی آگئے لڑکوں نے اپنے کپڑے اتار کر کے وہ ٹوبکی لگایا غوتہ لگایا ننگے ہو کر کہ سارے ہم عمر ہیں ان کو کہہ رہے کہ تم بھی آ جاؤ بھئی اس کو کہہ رہے کہ تم بھی آ جاؤ وہ کہہ رہے کہ مینیت ارے بابا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے بندے یہاں تو کوئی ہے نہیں ہے ہم آپس میں ہم عمر ہیں ہم آپس میں ہم عمر ہیں لڑکے ہیں داڑی والے بھی نہیں ہے داڑیم بھی نہیں آئی ہے کوئی مسئلہ نہیں بندہ بالغ نہیں ہوا یہ طالب علم بالغ نہیں ہوا ابھی تک لیکن بلوغیت کے قریب ہے یہ طالب علم ابھی تک بالغ نہیں ہوا اساتیزہ روزانہ اس کو پڑھاتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں اور اس کی اس کی ذکاوت اور اس کا ذہن اس کی یاد داشت اس کی سمجھ کا اساتیزہ کو پتہ بھی ہے اب سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس طرح ننگے ہو کر کے لڑکے نہا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں آپ نہ آؤ طالب علم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ میرے نبی اس کی اجازت نہیں دیتا یہ میرے نبی کے شرم کے اور رہیاء کے خلاف ہے ابھی تک وہ اس کی داڑی نہیں آئے ہیں قریب البلوغ ہیں طالب علم رات کو سو گیا ابو بکر عمر خواب میں آگئے انہوں نے کہا کہ اٹھو پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے استقبال کیلئے آئے ہوئی ابھی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ طالب علم کون ہے طالب علم اٹھا جیسے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگیا دوڑا جا کر کے نبی سے ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسے ہوا کہ اپنا لعاب مبارک اس کے موں میں ڈالا اور اس کے لئے دعا کر دی طالب علم نے سارا خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنے کے بعد ہے ہے چہرہ بھی چمک گیا حالت بھی وہ نہیں ہے صبح کو سبق میں آ گیا تو استاجی مشکل کتاب پڑھا رہا ہے استاجی کتاب کی تشریح کر رہا ہے طالب علم کہتا ہے کہ اس طرح اس کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد دوسرا ہے آپ جو بتا رہے اس کا مقصد استاجی یہ نہیں ہے استاجی تھوڑا سا آگے چل پڑے پھر کہا کہ استاجی یہ جو مقصد آپ بیان کر رہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے استاج نے کہا آپ بتاؤں اس نے بتا دیا پھر آگے جو استاجی چلے گئے آگے استاجی نے سبق پڑھایا کہا استاجی آپ جو مقصد بتا رہے یہ مقصد نہیں اس طرح ہے بات یہ حدیث اس طرح ہے استاجی نے سبق جلدی ختم کی سبق ختم کرنے کے بعد اس طالب انہوں کو الگ بلائیا اور باقی طلبہ کو کہا ہٹ جاؤ اپنے دفتر میں اپنے کمرے میں طالب انہوں کو بلائیا فرمائے تجھے اس رب کی قسم ہے اس رب کی قسم ہے تو روزانہ مجھ سے سبق پڑھتا ہے لیکن تیری یہ زکاوت یہ سمجھ میں نے نہیں دیکھی ہے وہ کیا ہے اس قسم کا انقلاب اور اس قسم کی تبدیلی کہاں سے آگئی فرمائے رات کو پیارے پہنبر کو میں نے خواہ میں دیکھا میرے نبی نے میرے لئے دعا کی ہے اور مجھے اپنا بیٹا قرار دیا کہ تُو میرا بیٹا میرا بیٹا تُو نے حیاء سے کام لیا کہا کہ نبی کیسے خواہ میں آگئے کہہ لگے میرے جو ہم سبق ساتھی ہے دوسرے ساتھی وہ ننگے ہو کر کہ وہ سارے کے سارے ٹپکی لگانا شروع کر دیا مجھے حیاء آگئی مجھے شرم آگئی میں نے کہا کہ میں ننگا ہونا پسند نہیں کرتا میرا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا ساتھی انہیں کہا یار ادھر تو جنگل ہے ادھر جنگل ہے کوئی بھی نہیں ہے بابا تُو ننگا ہو کر کہ غسل کر لے میں نے کہا کہ نہیں مجھے حیاء آتی ہے حیاء حیاء شرم انسان کے اندر ہونی چاہیے میرا نبی حیاء والا گزرا ہے میں بے حیائی کو پسند نہیں کرتا فرمائے میرے اس ادا کو بارگاہ رسالت میں محمد رسول اللہ کو فرشتو نے بتا دیا میرا نبی میرے استقبال کے لئے آگے میرے نبی نے فرمائے من کلام نبوت الاولا اذا لم تستحی فسنع ماشیتا انبیاء کرام علیہ السلام کا اتفاقا یہ اتفاقی یہ بات گزری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بے حیاء بنو تو کچھ کرو یہ سب بے حیائی ہے ننگا ہونا بے حیائی ہے چوری بھی بے حیائی ہے ڈکیتی بھی بے حیائی ہے زنا بدکاری بے بے حیائی ہے یہ سب کچھ بے حیائی کے زمرے میں خود و خود آیتیں اس لئے میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبت من الیمان حیاء اور شرم یہ ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے عظیم 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 حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نبوت ملی نہیں ہے آپ اب تک نبی بنے نہیں ہے آپ بھی قریب البلوغے بالغ نہیں ہوئے سبحان اللہ آپ قریب البلوغ ہیں بالغ اب تک آپ نہیں ہوئے بیت اللہ کی جب قابت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو کوئی آدمی اللہ کا بھلا کری ہے کہ ایک پتھر اٹھا کر کے لارہا ہے کوئی دو لارہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دو اور تین تین اپنے کندھے پر رکھ کر کے دور دور سے پتھر لارہا ہے قابت اللہ کی تعمیر کیلئے حضرت عباس آپ کی چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے فرمائے کہ اے محمد ظاہر ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کہ اللہ کا رسول تو نہیں کہا جاتا تھا کہنے لگے کہ اے محمد اے میرا بھتیجہ بھتیجہ آپ کیا کر رہے ہیں دو دو تین تین پتھر یہاں کندھے پر رکھ کر کے آپ لا رہے ہیں اور آپ کے کندھے زخمی ہوں گے یہ کرو میں نے ارز کیا کہ عرب کا جبہ ہوتا ہے الگ اس کے نیچے تہبند اور یہ کہ ازار ہوتا ہے دو اس کے نیچے پھر طبان کہتے ہیں وہ طبان وہ چھڑی ہوتی ہے یہ تین طرح سے شرم کا چھپانے کا احتمام ہے اگر وہ چھڑی نہ ہو تب بھی شرم کا ظاہر نہیں ہے تہبند اگر نہ ہو تب بھی شرم کا ظاہر نہیں ہے اس لئے کہ جبہ بڑا ہے تو حضرت نے بتا دیا کہ حضرت عباس نے چچا نے بتایا کہ پیارے آپ یہ کر دیں یہ جو آپ کی لنگی ہے یہ آپ کا ازار بند ہے یہ تہبند ہے اس کو اتار کر کے چونکہ چھڑی بھی ہے اور جبہ بھی ہے اس کو اتار کر کے دورہ تہرہ چورہ کر کے یہاں پہ رکھو اور اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر دو دو پتھر رکھیں گے تین تین رکھیں گے تو پھر کندھا مبارک آپ کا زخمی نہیں ہوگا شرمگاہ کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ چچا میری غیرت اس کی اجازت نہیں دے رہی فرمایا کہ ببا اس میں گیا ہے شرمگاہ تو آپ کے کھولے گی بھی نہیں لیکن آپ اتنے تین تین چار چار پتھر دو دو پتھر اس طرح اٹھاتے وزن ہی کندھا آپ کا زخمی ہو رہا اس طرح تو نہ کرو آخر کار حضرت عباس نے آپ کو مجبور کر دیا حضرت عباس نے مجبور کر دیا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے تہبند میں جبہ کے نیچے جبہ میں تو پورا شرمگاہ تو پوری چھو بھی رہتی ہے جبہ کے نیچے تہبند پہ ہاتھ ڈالا تھوڑا سا جیسے کھولنا ہی چاہا حیاء کے خلافتہ حیاء کے مارے گر پڑے فخر مغشیہ نہ لے بے ہوش ہو گئے یہ بخاری جو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتابیں وہی سنا رہا ہوں حیاء کا اندازہ لگاؤ اب تک آپ بالغ بھی نہیں ہوئے قریب البلوغ ہے نبوت اب تک نبوت بھی ملی نہیں ہے لیکن حیاء کا اندازہ لگاؤ شرمگاہ کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے اتنا بڑا جبہ جبہ کے نیچے یہ کہ اگر چہبند کو اگر اتار رہے تو وہ چھڑی بھی ہے شرمگاہ تو کھولے گی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح طبیعت کے خلاف اور مزاج کے خلاف اور حیاء کے خلاف اور شرم کے خلاف یہ طبیعت پر اتنا گران اور بھاری گزرا کہ آپ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اب آگے حدیث میں ذکر نہیں ہے کہتے ہیں کہ البتہ سیرت کی کتا میں لکھتے ہیں کہ فوراں فرشتے آگے انہوں نے آپ کی تہبند کو باندھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آگے اس لئے شرعی طور پر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم ابن آدم اے اولاد آدم ہم نے آسمان سے آپ کے لئے لباس اتا رہا ہے لباس کا حکم اتا رہا ہے لیکن لباس ایسی ہونی چاہیے یواری سو آتکم جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے لباس اس قسم کی ہو جو تمہاری شرمگاہ چھپائے میں ابھی ابھی ایرپورٹ سے آیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے سفر سے آیا تو کوئی مضمون میرے ذہن میں تھا ہی نہیں لیکن وہاں دیکھو بیٹیاں عورتیں سارے کے سارے پتلوں پہن کر کے واہ مرد پتلوں پہنے تو ایک مزہ ہے لیکن عورت پہنے تو اور مزہ ہے اس کے بعد اگر ملک کو ترقی نہیں ہوگی تو کب ہوگی اس کے بعد اگر ملک کو ترقی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی اور پھر وہ اس کا پٹا سا ہوتا ہے جیسے سجدے میں چلا جائیں اور رکو میں چلا جائیں تو آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور پہاڑ وہ بھی روتے ہیں اور مسجد کے درو دیوار جس میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی روتے ہیں کہ تیرے جیسے بیغیرت کائنات میں ہم نے دیکھا بھی نہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوواری سو آتکم وریشا ایک آدمی میدان میں پانی اپنے اوپر ڈال رہا ہے میدم ننگا ہو کر کے پانی ڈال رہا غسل کر رہا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرا ایسے آنکھیں بند کر کے ایسے گزر رہا ہے تو وہ اتنا بے ہیا تھا کہنے لگے ابو حنیفہ کب سے نابی نہ بنے ہو کب سے نابی نہ ہو گئے کجھے تجھے نظر نہیں آتا فرمائے جس دن سے میرے رب نے تجھے بے غیرت بنایا ہے بے شرم بنایا ہے اسی دن سے میں نابی نہ بن چکا ہوں کہ تیرے جیسے بے غیرت ہوں گے شرمگاہ کو میں دیکھوں اس دن سے میں یہ کہ نابی نہ بن چکا ہوں اللہ اکبر خیر دینداری تو ہم سے رہ گئی بہت سی چیزیں رہ گئی میرا مقصد یہ تھا کہ گھروں میں بچوں میں اس کا احتمام کیا جائے گھروں میں مسلمان اس کا احتمام کریں مرد اور عورتیں کہ ہماری شرمگاہ کوئی شیطان نہ دیکھیں وہ تو خوش ہوگا آدم علیہ السلام اور حضرت حواہ کو جو اس نے ظہرے کی جنتی لباس ان کے مبارک ودنوں سے اتروا دی امام حمد رحمت اللہ علیکم جب کوڑے لگا رہے تھے متضلی کی جب متضلہ کی جب حکومت تھی کوڑا لگے ایک میدان پہ ان کو کھڑا کیا تھا اور اس کے شاگرد اور اس کے ماننے والے دور دور سے دور دور سے دیکھتے تھے ظاہر ہے کہ ظالم حکومتیں ہوتی ہیں ابھی آپ کو بھی معلوم ہونے چاہئے کہ زرداری کبھی جیل میں چلا جائے بڑے پروٹوکل کے ساتھ نواز صرف ائر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے امیر المومینی بھی چلا جائے جو موجود ہے یہ بھی چلا جائے تو جیل ملنگ کا تو ہوتا نہیں ہے بڑے پروٹوکل کے ساتھ یہ ائر کنڈیشن میں ان کو رکھتے ہیں بہترین کھلاتے ہیں لیکن ہمارے مولویوں کو اگر کوئی مولوی صرف ان کی بے ہیائی پر ان کو ٹوکے ان کی بے شرمی پر ان کی بے غیرتی پر ہاتھ رکھے کہ تم یہ کر رہے ہیں قسم خدا کی مولوی کی داڑی پکر کر کے جنجھوڑ دیں یہ کیا انتظامی ہے آپ کا یہ کیا انتظامی ہے آپ کا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں شیطان تمہیں کہیں آزمائش میں گناہ میں مبتلا نہ کریں اور تمہیں کہیں راستے سے بھٹکا نہ دیں جیسے تمہارے والدیں کو آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا ان کی جنتی لباس ان سے جب اتروا دیں تو پھر یہ کہ کھٹی آئے کھیرسان ہو جمالوں ناچنے لگا کے ہوں اب ہون دیکھ کیسا ننگا کر دیا اب یہاں بھی کوئی ننگا بنتا ہے اور اسلامی لباس جب نہیں ہوتا تو شیطان کی امہ کی شادی ہوتی ہے شیطان کی تو پھر یہ ہے کہ شیعتین تو بہت سے ہیں وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاتے کہ جی بس میرا مقصد ہی تھا ان کے والدین کو بھی میں نے جنت سے نکلوا دی اور ان سے لباس اتار دی ان کے ساتھ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ یورپ خود محنت کر رہا ہے برطانیہ خود محنت کر رہا ہے اور فرانس ان پر اتنی محنت کر چکا ہے اور ان کی حکومتیں ان پر اتنی محنت کر چکی ہیں کہ اب مجھے دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیلو بتو خود کرے لانت کرے شیطان پر تم مجھے لانت کرتے ہو تو ملعون تو تم خود ہو تم مجھ سے بڑے شیطان بن گئے اس لئے میرے نبی نے فرمائے الحیاء شعبت من علیمان ایک بندے سے گزر ہو گیا وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یار تمہیں اتنے حیاء 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 ہر بات پہ حیاء ہر جگہ حیاء ہر بات پہ حیاء ہر جگہ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ ان الحیاء شعبت من علیمان حیاء ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے حیاء اور شرم یہ ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہمیں روٹی دال تو انہوں نے ہم سے چھیل دیں وہ چیز تو ہے نہیں ہے لیکن کم از کم ملک کے اندر بہیائی یہ چیز تو نہ ہو ہماری سوسائٹیوں میں بھی جہاں تعلیم مخلوق تعلیم ہے وہاں اور باقی عربوں میں بھی نکل گیا وہ مصر مصر کے کچھ رسالے آتے ہیں کچھ کتابیں آتے ہیں پڑ پڑ کر کے خدا کی قسم اگر آپ کو سناو تو آپ کہیں گے ان جیسے بے غیرت بھی کوئی بھی نہیں ہے مصر کا مفتی مولوی خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ کے پاکستان میں ہندوستان میں افغانستان میں اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی بڑی تعداد ہے اس قسم کی بہیائیوں پر ٹوکتے ہیں اور روکتے ہیں اور وہاں کیا ہے وہاں یہ ہے یہ آزادی یہ یورپ سے یہ آزادی آگئی جامعہ اظہر جو کائنات میں سب سے بڑا یورپسٹی تھا بہترین مدرسہ تھا اس میں انگریزی داخل کر دی اور انگریزی داخل کر کے انگریز کا تعلیم آگیا جب یہ آگیا تو پھر وہاں سے دین کا جنازہ نکل گیا روحانیت کا جنازہ نکل گیا حیاء کا جنازہ نکل گیا شرم کا جنازہ مصر کا مفتی داڑی منڈا مصر کا مفتی ننگا سر مصر کا مفتی تائی لگایا ہوا مصر کا مفتی پتنوں پین کر کے کھڑے ہو کر کے بخاری اور قرآن کی درس دے رہا بے غیرت دنیا کا اور ہمارے لوگ بھی کہتے کہ ہم مدارس میں اس طرح ہم ان کو ان کو روشن خیالی پر لائیں گے بات آپ سے عرض کر رہا تھا میدان پہ میدان پہ ادھر سے چار دیواری ہے اور ایک اللہ کی بندے کو جس کا قصہ میں نے سنایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تُو میرا بیٹا ہے حیاء کا واقعہ آپ کو سنایا کہ میں ننگا ہو کر کے غسل بھی لوگ کے سامنے اس طرح نہیں کرتا میرے اندر حیاء ہے اور وہی اس کا نام امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے بھی استاد وہ طالب علم جس کا قصہ میں نے آپ کو بیان کیا وہ امام احمد ابن حنبل ہے اور امام احمد ابن حنبل کو میدان پہ کھڑا کر کے موتزلی خبیص بادشاہ موتزلہ ہمیشہ بدماشوں کی حکومتیں اس طرح آتی ہے اور وہ جلاد امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب مجھے جیل کے اندر دھکیل آ گیا جب مجھے جیل میں دھکیل آ گے دھکا دیکھ کر کے میری پٹائیاں ہو رہی تھی تو ایک چور اور ڈاکو نے ایک اور چور اور ڈاکو نے مجھے کہا اے احمد ابن حنبل تو مسلمانوں کا امام ہے تو اہل سنت والجماعت کا امام ہے خبردار کمزوری نہیں دکھانا بزدلی نہیں دکھانا میں چور ہوں ڈاکو ہوں قاتل ہوں کئی مرتبہ جیل سے چھوٹا ہوں پھر آیا ہوں پھر چھوٹا ہوں مجھے بھی ڈنڈے پڑے ہیں چوری کے لیے قتل کے لیے پھر بھی میں نے اپنا پیشہ اور اپنی چوری میں نے نہیں چھوڑی تو تو خدا کے راستے پر ہے تجھے اگر قرآن کے لیے ڈنڈے پڑ جائے تو کبھی کمزوری نہیں دکھانا امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان انسان کمزور ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کمزور ہیں لیکن خدا اس جزائے اس چور کو جزائے خیر دیں اللہ اس کو ہدایت دے دے اس نے میری حمد بڑھا دی اس نے میری حمد بڑھا دی کہنے لگے کہ موری صاحب میں نے اپنا پیشہ نہیں چھوڑا ہے تو اللہ کی بات کیسے چھوڑے گا تو توحید کیسے چھوڑے گا تو ان بہیائیں ان سے کبھی دبلہ نہیں تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کبھی دبلہ نہیں ہے تجھے کہنے لگے وا چورا وا وا ڈاکو وا وا قاتل وا کہنے لگے کہ میں اپنے اس ڈکیتی اور نا جائے ظلم و زیادتی سے نہیں ہٹا تو قرآن والے راستے سے ہٹنا نہیں ہے تو کہنے لگے دھکے تو مجھے پڑ رہے تھے مکے بھی مجھے پڑ رہے تھے جوتے بھی مجھے پڑ رہے تھے مجھے خوشی ہو رہی تھی لطف سجن دم پہ دم کہرے سجنگا ہوگا یوں بھی سجنگا ہوا وہ بھی سجنگا ہوا تھیری مرضی ہے دھکے بھی پڑے مکے بھی پڑے ڈنڈے بھی پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب میدان پہ کھڑے کی ہے بے کس بے سہارہ مظلوم شاگرد علماء اور طلباء اور عوام امام اہل سنت کو میدان پہ کھڑا کر کے جب اس کو کوڑے لگا رہا ہے جلاد یہاں سے جا کر کے دوڑ لگاتا ہے دوڑ لگا کر کے اس کو کوڑا لگا رہا ہے امام محمد بن حنبل آسوان کی طرف دیکھتا ہے لیکن اچانک دیکھا کہ لوگ بھی دور سے ہیں لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں اور بادشاہ کہہ رہا ہے کر توبہ کر توبہ کر توبہ ہمارے ایک شاگرد اس کا نام بھی ہے فضل الرحمن شاگرد میرا یہ جو شام میں جو کالے کپڑے والے سمجھ گئے آپ لوگ کالے کپڑے والے ان کو پیسے دے کر کے ان کو ہتھیار باروت دے کر کے ان کو بھیجتے کہ شام میں جا کر کے مسلمانوں کو قتل کروں تو ایران جیسے ظالم اور مرتد اور بے ایمان حکومت اس کو جو اگر کوئی مسلمان بھی کہتا ہے اس ایرانی حکومت کو تو اس کی ایمان میں مجھے شک ہے میں گیا ہوں میں نے کتابیں پڑھی ہیں میں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں اور کبھی کبھی ان کے کسی بات میں مجھے شک ہو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں اسے خدا کی قسم بڑے سے بڑے مولوی کے ان کے مو سے قرآن نکلتا نہیں ان کو ایک صفحہ قرآن کے دو صفحہ بھی ان کو یاد نہیں پورا تہران گھوم چکا ہوں ڈھائی تین کروڑ کی آبادی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں ہے سنیوں کو مسجد کی اجازت نہیں ہے یہ مسلمان ہیں اور یہاں آپ کے سارے کے سارے اس طریقے اور یہاں بنتے سلسلہ میں ارز کر رہا تھا ظالموں کا سلسلہ ہوتا ہے امام حمد کو جب کوڑے پر رہتے ہیں نیچے ایسے جھک گیا زمین پہ اور پھر اوپر اٹھا پھر اوپر دیکھنے لگے ہیں آنسو آگے رونے لگے بعد میں طلبہ نے بتایا حضرت سے پوچھا کہ حضرت دور دور سے دیکھ رہے تھے کر کچھ نہیں سکتے تھے ہم رو رہے تھے لیکن آپ کو جب کوڑے لگتے تھے تو کوئی بے سبری کوئی چیخ کی آواز ہم نے نہیں سنی لیکن یہ ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ جھگ گئے زمین پہ گئے ایسے اور پھر اس طرح کپڑے کر کے جبہ کر کے پھر آپ اوپر دیکھنے لگے یہ کیا ہے کہنے لگے کہ اس ظالم نے مجھے اتنے کوڑے مارے اتنے کوڑے مارے تہبند میرا گر گیا تہبند میرا لنگی میری یہ کھل گئی لنگی تہبند میرا کھل کر کے گر رہا تھا میں نے کہا کہ ربا میرے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائیں احمد بن حمبل اس کو برداشت تو کرتا ہے لیکن مہربانی کر میری شرمگا کو تو کسی کے سامنے نہ کھول دے یا اللہ میں نے کوڑے برداشت کی ہے کوڑے مجھے اچھے لگتے ہیں اور ایک عام کافر اور بے ایمان اور مرتد معرخ بھی لکھتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم ان کوڑوں کی ایسی آواز آتی تھی اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگ جاتے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں احمد بن حمبل کیسے خوشی سے ان کو برداشت کرتا تھا امام احمد بن حمبل ان کو کس طرح خوشی سے برداشت کرتا تھا امام احمد بن حمبل قحال یہی کیا تو بادشاہ کہتا ہے توبہ کر اپنی بات سے پیچھے ہٹ کہنے لگے پہاڑ ہٹ سکتا ہے آسمان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے یہ زمین کی زمین پھٹ جائے احمد بن حمبل اپنی بات سے ہٹیں گا کر میرے ٹکڑے کر لیکن اس پر صرف جب میں نے ارز کیا کہ جب لونگی گر گئی تو اس پر کہنے لگے کہ پروردگار مجھے لوگوں کی سب نے ننگا نہ کر دے میں شرم والے نبی کا بیٹا ہوں میں حیاء والے نبی کا بیٹا ہوں میں شرم والا ہوں حیاء والا ہوں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوات وریسہ گزارشی ارز کر رہا تھا لباس جس قسم کا پتھان آپ کا لباس بھی اچھا ہے جس طرح آپ کی کمیس ہو آپ کی شلوار اس میں یہ ریایت ہونی چاہیے شرم کا چھپ جائے پنجابی آپ کا لباس بھی اچھا شرم کا اس کا لحاظ ہو جائے ورنہ میرا نبی فرماتے ہیں کہ ربا کاسیت فی الدنیا آریت فی الاخر بہت سے ایسے جسم سب کچھ نظر ہے بعض ایسے بارک 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 ایسے کپڑے ہوتے ہیں پورا کا پورا ظاہر ہے مرد اور عورتیں بے یا باش ہرچ خواہی بکن اللہ ہمیں حیاء عطا فرمائے اللہ ہماری نگاہوں میں حیاء پیدا کر دے اللہ ہماری زبانوں میں حیاء پیدا کر دے بہنوں میں بیٹیوں میں بھائیوں میں امت مسلمہ کے اندر حیاء اور ہمیں اللہ ہماری دلوں میں یہ حساس پیدا کر دیں کہ گورے کے لباس پر اس کی بے یائی پر ہم لانت بھیجنے والے ہوں وآخر داوالکنگو دیتا